السلام علیکم دوستو امیر ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس موقع ہے اور اس کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے یہ آپ پر ہے آپ انتہائی مہنگی چیزیں بھی خرید سکتے ہیں جو کچھ لوگ صرف قابو میں ہی دیکھ سکتے ہیں چاہے دنیا کا سب سے مہنگا میل خرید نہ ہو یا دنیا کی مہنگی ترین گاڑی لیکن دنیا کے اندر ایسی بہت سی مہنگی چیزیں موجود ہیں جو بہت ہی زیادہ فضول ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دنیا کی دس مہنگی ترین فضول چیزوں کے بارے میں بتائیں گے تو چلیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ٹین پانی کے بعد چاہے ہی پینے والی ایسی چیز ہے جو ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے لیکن یہ ہیروں سے بنا ہوا چودہ ہزار ڈالرز کا ٹی بی آئی جو بروکس بانڈ پی جے ٹپس کی پچترہیں سالگیرہ پر بنایا گیا تھا یہ دو سو اسی ہیروں سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر اصلی چائے موجود ہوتی ہے نمبر نائن لیگو بلوک ایک بہتی فضول چیز ہے کیونکہ آپ کو ان کی مدد سے اگر اچھی کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو بہت سے لیگو بلوک آپ کو خریدنے پڑیں گے لیکن کچھ لوگوں کو ان کا جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے تب ہی ایک سونے کا لیگو بلوک چودہ ہزار چار سو پچاس ڈالرز کا فروخت ہوا تھا یہ کھلونے والے لیگو بلوک کے سائز جتنا ہی تھا لیکن اس کا وزن چودہ کیرٹ گولڈ کے ساتھ ڈھائی گرام تھا نمبر ایٹ وہ لوگ جن کو نظر کا مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کو ہر وقت اینک یا لینسز لگانا کیسا لگتا ہے تو ان کا جواب یہ ہوگا کہ ہمیں اس سے بہت الجن اور تکلیف ہوتی ہے اگر آپ کے لینسز کے اندر اٹھارہ ہیرے لگے ہوں تو آپ اپنی آنکھوں کو تکلیف دیے بغیر یہ نہیں پہن سکتے ان کونٹیکٹ لینسز کی قیمت پندرہ ہزار ڈالرز ہے نمبر سیون دو ہزار ساتھ میں ایک سپیشل کرکٹ بال بنائی گئی تھی جو ایک ڈسکو بال کی طرح لگتی تھی اس کے اندر پانچ ہزار ساتھ سو اٹھائیس ہیرے لگے ہوئے تھے دو ہزار ساتھ میں گائی تنجلی جیمس لیمٹیڈ نے خاص طور پر بیسٹ کرکٹ پلئیر کے لیے بنائی تھی نمبر سیکس اگر ہم اپنے گھر کے لیے نیا ٹی وی لینے جائیں تو یہ ہمیں بیس سے تیس ہزار کے اندر مل جاتا ہے لیکن دوستو دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صرف ایک ٹی وی پر لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں یالوس ڈائمنڈ ال سی ڈی ٹی وی ایک لاکھ تیس ہزار ڈالرز کا آتا ہے یہ وائٹ گولڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بیس کیرٹ کے گولڈ ڈائمنڈ بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں نمبر فائف اگر آپ کو کبھی پین کی ضرورت پڑے تو آپ بھی کئی لوگوں کی طرح کسی سے لے لیں گے یا کسی شاپ سے سستہ سا پین خرید لیں گے لیکن اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو آپ کو یہ چھین لاکھ ڈالرز کا روپی اینڈ ڈائمنڈ پین لینا چاہیے اس کی اوپر ڈیڑھ سو کیرٹ کے انویزیبل برما روپیز اور پندرہ کیرٹ ہیرے لگے ہوئے ہوتے ہیں نمبر فور عام طور پر ہم لوگ جو چیس کھیلتے ہیں وہ پلاسٹک سے بنی ہوئی ہوتی ہے لیکن یہ جو چیس آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاص طور پر امیر لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہے یہ بلیک اینڈ وائیڈ ڈائمنڈ کے ساتھ بنائی جاتی ہے اس کے اندر تین سو بیس کیرٹ کے بلیک اینڈ وائیڈ ڈائمنڈ کے پیسز لگائی جاتے ہیں دنیا کے اندر صرف ایسی سات چیس ہی بنائی گئی ہیں اس ایک چیس کو بنانے کے لیے پینتالیس سو گھنٹے لگتے ہیں اور اس کی قیمت چھین لاکھ ڈالرز ہے نمبر تھری یہ ٹائلٹ پیپر کا رول بائیس کیرٹ گولڈ سے بنائی جاتا ہے یہ استعمال کرنے کے لیے سیف ہے اور یہ ایک اشاریہ 38 ملین ڈالرز کا فروغ تو ہو رہا ہے یعنی پاکستانی کرنسی کے اندر اس کو کنورٹ کریں تو یہ تقریباً اکیس کروڑ روپے کا ٹائلٹ پیپر ہے نمبر ٹو عام طور بار بیڈ لکڑی یا لوہی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ جو بیڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میگنٹس کی مدد سے بنائی جاتا ہے جو اسے ڈیڑھ فٹ ہوا میں رکھتے ہیں جی ہاں دوستو اگر آپ اس کی اوپر سوتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ ہوا کے اندر ہیں یہ بیڈ دو ہزار پاؤنڈ تک وزن برداشت کر سکتا ہے اس بیڈ کی قیمت ایک اشاریہ چھ ملین ڈالرز ہے نمبر ون دی آمرڈ ڈاگ کولر کو بنانے والی کمپنی آئی لاؤڈ ڈاگ ڈائمنڈز ہے دی ڈاگ کولر اٹھارہ کیرٹ گولڈ سے بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر پلیٹینیم اور کروکوڈائل لیدر استعمال ہوتا ہے اس کی قیمت تین اشاریہ دو ملین ڈالرز ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں